اگر وفاق اور سندھ حکومت سٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے آگے نہیں بڑھتے تو کیا ایمکیو ایم حکومت کی حمایت سے پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ شہر کو ڈاکوں سے پاک کرنے کے لیے ایمکیو ایم کے پاس سٹرائٹیجی کیا ہے؟ کیا لاحے عمل ہے؟ اس کے مطالبات تو بہت سارے ہیں۔ حکومت کا حصہ بھی ہیں یہ لوگ۔ لیکن اس کے باوجود ان کے مطالبات مانے نہیں جاتے ہیں۔ امیل حق صاحب آج جو سیچویشن کراچی میں چل رہی ہے جیسے کہ میں نے نمبرز بتائے کہ روان سال کتنی ٹارگٹ کلنگ ہو چکی ہے۔ کوئی کالج جاتے ہوئے لوٹ جاتا ہے کوئی دفتر سے گھر آتے ہوئے لوٹ جاتا ہے کوئی گھر کے باہر گھر کے اندر داخل ہونے لگتا ہے تو لوٹ جاتا ہے۔ اس سارے سیچویشن کے بعد پاکسن پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایمکی ایم کو آپ لوگوں کا ماضی یاد دل آ رہے ہیں کہ ماضی میں تو ایک کال پر پورا شہر بند ہو جاتا تھا۔ دوہزار سولہ تک کراچی کے شہریوں نے بہت ٹارگٹ کلنگ کو بھکتا ہے۔ کراچی کو بوری بند لاشن دی جاتی تھی۔ تو یہ سارا معاملہ تو آپ لوگوں سے جوڑی ہے پاکسن پیپلز پارٹی۔ شازیہ میرا خالے جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ مستقبل کی بات اور حال کے حوالے سے گفتو کرنے پر گھبراتی ہیں اور ڈڑتے ہیں۔ میرا خالے ماضی کے چپٹر کو کلوز کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے پندرہ سولہ بلکہ اب تو سولہ سال ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سن بھی حکمرانی کرتی چلی آ رہی ہے۔ اور اگر ہم پچھلے پانچ سال بھی دیکھ لیتے ہیں چھ سال دیکھ لیتے ہیں تو میرا خال ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ حکمرانی کے طور پر موجود ہیں۔ لیکن کیا ہر گزرتے دن کے ساتھ اگر ڈیولیپمنٹ پیکج دیکھتے ہیں تو کراچھ کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے اسٹریٹ کرائم کو دیکھتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر اسٹریٹ کرائم برقرفتاری کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ہزاروں کے تعداد میں یا ہزاروں کے تعداد میں موبائل فون چھینہ جاتا ہے، موٹر سائیکل چھینی جاتی ہے، کیڈنیپنگ فور رینسم جا رہی ہے۔ اب سے پہلے پکے کے ڈاکو تھے، کچھے کے ڈاکو تھے، اب تو پکے کے ڈاکو بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے۔ لیکن کیا ہمیں سندھ حکومت کہیں پہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے؟ ایکرین اس کا جواب نفی میں ہے۔ ایمکیم کیا کہتے ہیں؟ سیمپل سی بات کرتے ہیں کہ جب تاکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد امن اومان قیام کرنا، لاؤ ان اوڈر کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ سندھ کی سباہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن سندھ کی سباہ حکومت جسے کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر بھی گورنس کرتی ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے کئی ریزن ہیں۔ نمبر ون ریزن یہ کہ اگر آپ کرانچی میں پلس کو غیر مقامی رکھیں گے تو اسے کرانچی کا ڈائنیمک کا پتہ کیسے چلے گا۔ انفورچنٹی شادی یہ کہ کرانچی کے چور بھی غیر مقامی ہیں اور اسٹریٹ کرپنل بھی غیر مقامی ہیں اور کرانچی کے پلس بھی غیر مقامی ہیں۔ ہونے کیا چاہیے کہ آپ کرانچی کے لوگوں کو انوالف کریں، کومنیٹی پلسنگ کو انوالف کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتری کے طرف جا سکتی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یس کل جو سبا اسیملی میں معاملہ کو اٹھا ہے یا بلکل بیرہ خالہ ایمکی ایم نے اپوزیشن کا ٹرو اپوزیشن کا رول پلے کیا ہے۔ اور یہ ثابت کیا ہے کہ یس کرانچی کے جو مینڈٹ ایمکی ایم کو ملا ہے اور ایمکی ایم کا نیا مینڈٹ نہیں ملا بلکہ تین دہائیوں سے مینڈٹ چلا آ رہا ہے۔ تو ایمکی ایم نے اس کے لعوات بلند کیا اور ہم نے طریقہ کیا رکھا ہم نے جمہوری طریقہ کیا رکھا پہلے پریس کانفرنس کی جیسا آپ نے بلکل صحیح فرمایا ہے کہ مصطفیٰ کمال بائی نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد ہم نے اسیملی میں آوات اٹھا ہے۔ لیکن کیا مصطفیٰ کمال صاحب نے شہریوں کو اسلحہ لائسنس دینے کی جو بات کی یہ کیا یہ کوئی درست بات تھی؟ شازیہ مجھے بتا ہے کیا پنجاب میں لائسنس ایشو نہیں ہو رہا ہے؟ کیا کیپٹیکے میں لائسنس ایشو نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بلچستان میں لائسنس ایشو نہیں ہو رہا ہے؟ تو شہری اپنے ہاتھ ملے لیں؟ کیا اسلام آباد میں وفاق سے لائسنس ایشو نہیں ہوتے ہیں؟ شہری اپنے ہاتھ ملے لیں معاملات؟ تو ایمکی ایم کیا کہہ رہی ہے؟ ایمکی ایم کیا کہہ رہی ہے؟ کہ آپ شہریوں کو عام شہریوں کو لائسنس اگر ایشو کرنے بات تو ہم نے کیا آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے لائسنس ایشو کرنے کی بات کہ نمبر ون نمبر ٹو ذمہ داری بنتی ہے سیند پولیس کی کسی بھی جگہ پر اگر منجمنٹ ناکام ہوتی ہے حکومت ناکام ہوتی ہے تو کیا ہوگا میرا خالقی وہ تمام چیزیں پھر عمام جنگل کا قانون بن جائے گا پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہریوں کو لائسنس دے دیں آئین و قانون کے مطابق آپ لائسنس دے دیں ہر گھر میں اسلحہ دے دیں ہر بندہ جو ہے نا وہ اسلحہ پولیس کو ختم کر دیں جو کوئی لوٹے تو سڑکوں پہ ہی جو ہے نا وہ لڑائی شروع ہو جائے شادیہ ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے نا آپ یہ باتیں ہمارے زمان میں کیوں ڈال ہوئی ہے ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کیا ہم نے کہا آئین و قانون کے دہرے میں رہتے ہوئے شہریوں کو جو پنجاب میں جو کی پی کے میں بلوستان میں شہریوں کو لائسنس ایشیو کیا جاتا ہے تو اگر سنبے اور کرانچی میں لائسنس ایشیو کیا جائے تو کیا برائی اس کے اندر ہے ہاں ذمہ داری کس کی بنتی ہے قانون کی قانون کی قمرانی قائم کرنے کے صبح حکومت کی بنتی ہے ایمکی ایم تو مکہ میں ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے میرا خالق کچھ دن پہلے آئی جی کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی ایمکی ایم کا راکن سباہ اسیمبلی نے لیکن کیا ہوا نتیجہ صفر بٹا صفر نظر آ رہا ہے اسی لیے ایمکی ایم نے اپنی جب میں نے کہا دیکھیں جب سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے ڈیٹرنس ہوتا ہے اور اگر ڈیٹرنس ہوتا ہے تو میرا خالق جو 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 اگر اگر فرض کرے کسی سٹور پہ ڈکیت آتے ہیں ڈاکو آتے سٹیٹ کرنل آتے جب انہیں پتا ہوگا ہے کہ اس سٹور پہ لگاتے ہیں نا کہ ڈیٹرنس موجود رہتا ہے تو ڈیٹرنس ہونی چاہیے دکان کے باہر لکھے لگائیں گے دکان کے باہر لکھے لگائیں گے یہ آپ کیسی ایک وہ روایت شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ شہریوں کو اسلحہ دے دیں لائسنس دے دیں آج کو اپنے پاس اسلحہ دے دیں میں شادیہ اب یہ شادیہ یہ تو پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ آئین و قانون کے دہرے میں رہتے ہوئے جسے کہتے ہیں کہ منسٹر آف انٹیریئر کو یا ہوم منسٹر کو درخواد دے سکتا ہے لائسنس لے سکتا ہے تو میرے حال اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے مجھے نہیں سمجھا رہا ہے کسی بھی شہری کے جان اور مال کی تحفظ کی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کی ہے اب اٹھاروی ترمیم کیا آپ نے بات کی تو صوبائی حکومت کی ہے پولیس کی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے کررکٹ ہے کررکٹ ہے جی آپ بالکل بجا فرمارے یہ تمام اداروں کے ذمہ داری بنتی ہے اگر یہ تمام ادارے اپنے اپنے فرض خوش اسلوبی کے ساتھ عدا کرتے ہوئے نظر آئے تو میرا خواہل ہے کسی کو لیسنس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے لیکن یہ ادارے ہمیں بالقصوص پولیس ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے جس طرح میں نے کہا کہ کسی طریقے سے وہ لوگ جو کراچی میں ایک سو چھبیس اگر تھانے ہیں تو میرا خواہل ہے کہ ہارڈی ایک دو تھانے بھی ایسا نہیں ہے جہاں کہ ایسے چھو مقامی ہو اگر آپ کراچی کے ساتھ ایس ایس پی کو دیکھ لیتے ہیں جو ساتھ دسٹک ہے تو میرا خواہل ایک دسٹک میں بھی مقامی ایس ایس پی نہیں ہے ڈپٹی کمیشنر کو دیکھ لیں تو کسی جگہ پہ نظر نہیں آتا ہے تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ سینس اپ پارٹسپیشن نام کی چیز ہی نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے لوگ ا鬼ان وفاق کے پاس بھی آواز اٹھائیں گے صوبہ یکمت بھی آواز اٹھائیں گے سپریم پورٹ کی طرح بھی نظر اٹھائیں گے آپ تو اٹھاریں، پرائم مینیسٹر کیا کہتے ہیں ہم بلکل کے حصہ ہیں دیکھیں میرے بریہر سن لیں ہم نے یہ صوبہ ی سیمبلی میں بھی آواز اٹھائیے اور ہم نے جس طرح کہا کہ جمہوری تر 묻ہ کے مطابق ہم نے وفاق میں بھی آواز اٹھائیے اور ہم نے دونوں عمل مکمل کر چکے اب تیسرا عمل ہوتا تیسرا عمل کہہ رہتا ہے کہ یس ہم اقینم شہر کرانچی کے اندر مظاہرہ بھی کریں گے امام سڑکوں پر بھی آئیں گے اور ہم چیپ منسٹر آز گورنر ہاؤز بھی جائیں گے تو میں سمجھتا ہاں جو آئینی قانونی جمہوری حق ہے ہمکیم کا وہ ہر فورم پہ ہر جگہ پہ استعمال کرے گی آپ کو وفاق کی طرف سے جواب کیا ملے پرائم انڈیسر صاحب سے آپ کے وفد کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے آپ لوگ نے تحفظات بھی اپنے بتائیں ہیں اندر سے جواب کیا ہے جی ہم نے وہ تمام جو صورتحال تھی کرانچی کے حوالے سے ہیدر آباد کے حوالے سے میر پوخاز کے حوالے سے جو سٹریٹ کرائم کی صورتحال تھی جو ڈیولیپمنٹ پیکٹیج کے حوالے سے بات تھی میرا قال ہے کہ جب ان کے چائنے جالے سے پہلے یہ تمام چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھی ہے انہوں نے ہماری تمام باتیں بڑی غور سے سنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے اقیناً کو جسے کہتے ہیں کہ ہوم منسٹر انٹیریر منسٹر صاحب ہو یا فائنس منسٹر صاحب ہو اقیناً کرانچی کا دورہ بھی کریں گے جو شہر کے نمائندے ہیں امکی میں ان کے ساتھ بلاخات کریں گے ہمیں اس بات کے امید ہے کہ چیزیں بہتری کے طرف انشاءاللہ جائیں گے